اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں زبیدہ بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں زبیدہ بلال ویلوگ امید ہے میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی خیر و آفیت سے ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ہستا ہوا بستا ہوا اپنے اپنے گھروں میں رکھے آمین اچھا یہ سمان جو ہے نا آج میں پنجاب کیشن کیری سے لے کے آئی تھی اپنے کچن کے لیے اپنے کیبنٹ کے لیے میں نے کہا رمضان جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بس آنے ہی والا ہے تو ہم نے کہا چلیں کیشن کی جو صفائی ہے کچھ کیبنٹ کی کچھ چیزوں کو ارگنائز کر لیں اور کچھ سیٹنگ جو ہے وہ چینج کر لیں چاہیے یہ باسکٹ جو ہے نا یہ میں آپ کو بتاؤں گی اس میں میں کیا رکھوں گی اور اس باسکٹ میں بھی کیا رکھنا ہے کیا اس میں ارگنائز کرنا ہے یہ بتاؤں گی اچھا یہ روٹی والے کپڑے ہیں یہ میں لے کے آئی تھی مجھے بڑے اچھے لگے تھے بلال مجھے وہاں پہ کیا بھی رہے تھے کہ اتنے آگے تمہارے پاس جو ہے نا یہ کپڑے پڑے میں تم نے کیا کرنے اکٹھے کر کے دکان ڈالو گی تو میں نے کہا بس میں نے لینے ہے یہ آپ کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں روٹی کے علاوہ آپ اپنے کاؤنٹر پہ جب روٹیاں بنا رہے ہوتے ہیں میں نے کچن کاؤنٹر ساف کرنے کے لیے اور ایک یہ جو ہے پلیٹیں ساف کرنے کے لیے اس کو میں نے سلائی لگا لی تھی اچھا یہ دالوں کے لیے نئے جار میں لے کے آئی تھی میں نے کہا جو پرانے جار ہے نا اب وہ میں نکال دوں گی اور یہ نئے جار جو ہے نا اس میں اب جو اپنی دالیں وغیر ہیں وہ ڈال لوں گی کیونکہ دو تین سال ہو گئے تھے وہی جار استعمال ہو رہے تھے اپنے لیے چلی ملی کا میں نے ایک پیکٹ لے لیا تھا حالانکہ گروسری تو نہیں میں لینے گئی تھی بس میں نے کہا یہ لے لیتی ہوں یہ ٹاول ٹیشو تھا میں نے کہا اگر رمضان میں کام آئے گا اور یہ کچھ بوتنیں وغیرہ تھی یہ لے کے آئی تھی میں نے تو نا دھیر ساری دل کا ساری بوتنیں لے لوں رنگ برنگی پڑی تھی لیکن پھر بلال نے مجھے کہا کہ اگر لینی ہے تو ایک جیسی ہے کہ کلر کی لو تو میں نے کہا چلیں یہ جو ریڈ ڈھککن والی ہے نا یہ لے لیتی ہیں یہ چھوٹی دو ڈبیاں جو میں لے کے آئی تھی نا یہ چھوٹے جار یہ بڑے پیارے لگے تھے میں نے کہا ایک میں جو ہے نا دڑا مرچ ڈالوں گی ایک میں کالی مرچ اور یہ فریج اورگنائز باسکٹ لے کے آئی تھی میں اچھا اس کے بعد جنا میں نے یہ لے کے آئی تھی یہ رمضان میں بہت کام آئیں گے باکسز جو ہے نا اس میں کسی میں دھنیا میں آپ کو بتاؤں گی کہ دھنیا کیسے محفوظ کرنی ہے ہری مرچیں کیسے محفوظ کرنی ہے اس کا طریقے کا میں بتاؤں گی ان باکسز میں کروں گی محفوظ اور یہ ایک باسکٹ لے کے آئی تھی یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہیں کہ اس کو میں کہاں استعمال کروں گی مطلب اس کو یہاں استعمال کرنا ہے کہ یہ جو روٹی والے کپڑے ہوتے ہیں نا یہ ٹیہ کر کے اس کو بہت طریقے سے ہم اس میں رکھ دیں تو آرام سے نکل آئیں گے اچھا یہ جو شیشے کا جار ہے نا بھئی میرا جو ریک تھا نا مسالوں والا اس میں سے ایک ڈبی جو نا حلدی واری وہ ٹوٹ گئی ٹوٹی ایسے کہ وہ اس کو تھونے لگی تو وہ انگلی میری نا اس کے آر پار ہوگی خود با خود وہ پتہ نہیں کیسے سراخ ہو گیا یہ مجھے نہیں پتا تو خیر میں یہ جو نا میں شیشے کا جار چھوٹا سا لے ہی تھی حلدی کے لیے اچھا اب یہاں باری آ جاتی ہے جی کیپنٹ میں سے تمام سمان نکالنے کی اور اس میں جتنا بھی رینڈم سمان تھا وہ پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا یہ سارا جو ہے نا اب اس کو چھانٹی کروں گی جو چیزیں نہیں مجھے ضرورت کینا تو وہ میں نکال کے جو اوپر والا میرے پوشن کا کچن ہے وہاں پہ میں شفٹ کر دوں گی اور جہاں جو مجھے اس کچن میں جو چیزیں ضرورت ہیں بس وہی میں یہاں پہ رکھوں گی تاکہ رمضان میں جو ہے نا بہت میس نا مجھے کیپنٹ میں نظر آئے آرام سے جو چیز چاہیے وہ میں کیری کر لوں اور یہ سمان دیکھ کے میں گھبرا گئی تھی یا اللہ کہ یہ اب میں کیسے سمیٹوں گی اور کیسے سنبھالوں گی پھر یہاں پھر جلدی سے میں نے ہلدی کا پیکٹ کھول ہے اور یہ شیشے کے جار میں پہلے تو میں نے ہلدی ڈال کے نے اس کو سائیڈ پہ کر لیا اس کے بعد جو نا میرے وائلڈ چینیں ختم ہوئے تھے تو میرے یہ دو پیکٹ پڑے ہوئے تھے تو میں نے یہ دونوں کھول کے نا اس وارے جار میں میں نے ڈال دیئے اچھا یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پہلے گرم پانی سے ٹاول جو ہے نا وہ گیلا کر کے تو میں نے تمام جار جو ہے نا ان کو صاف کر لیا تھا تاکہ کوئی مٹی کوئی ڈسٹ وغیرہ ہو تو وہ آپ کی نا صاف ہو جائے تو ان کو میں نے دھویا نہیں تھا کہ میں نے کہا دھوں گی تو پھر پتہ نہیں کب یہ خوشت ہوں گے تو پھر میں بیٹھی رہوں گی رات پڑ جائے گی دیر ہو جائے گی آگے ٹائم ویسٹ ہو گیا تھا اچھا یہ چھوٹے جو جار تھے اس میں میں نے ایک میں کالی مرچیں ڈال دی تھی پی سی وی ریک میں میں نے دڑا مرچ ڈال دی تھی اور جار میں تمام دالوں کی فیلنگ کرنے کے بعد میں نے ان کو کیبنٹ میں جو ہے نا وہ ارگنائز کر دیا تھا اس باسکٹ میں جو میرے روٹی والے کپڑے تھے تیہ کر کے سلیکے کے ساتھ میں نے یہاں رکھ دیے تھے اور اس باسکٹ میں جتنے بھی میرے یہ بریانی مسالہ اچار گوش یا کسوری میتی تھی وہ یہاں اس باسکٹ میں میں نے تمام ڈبے رکھ دیے تھے اچھا یہ چھوٹی سی جو باسکٹ تھی نا اس میں یہ جتنے بھی ہمارے چیز یہ زوارہ پیزا وغیرہ جو آتا ہے نا اس میں اس کے جو ٹیشو لگے ہوتے ہیں ساتھ میں اور کیچپ وہ میں نے اس باسکٹ میں رکھ دیے تھے چھوٹی سی میں اچھا یہاں پہ پھر جناب میں نے تمام چیزیں جو ہیں کیچپ شہچپ سب جو تھانا اس کیبنٹ میں میں نے اورگنائز کر دیا تھا جو فالتو چیزیں تھی جو میس بناوا تھا اس کیبنٹ میں وہ سب میں نے نکال دی تھی اور کیبنٹ میں مجھے کافی سپیس نظر آ رہی تھی تو میں نے کہا بس اب جو ہے نا مجھے یہ اچھی کھلی کھلی کیبنٹ لگ رہی ہے مجھے اس میں جو ہے نا بہت وہ کہتے ہیں نا میس بناوا وہ نہیں لگ رہا تھا اور یہ میں نے ٹاول ٹیشو سامنے رکھ دیے تھے تاکہ رمضان میں جو بھی مجھے ضرورت ہو تو میں ایزیلی اس کو یہاں سے نکال کے استعمال کر کے واپس یہی پہ رکھ دوں اچھا اب اس کیبنٹ کی باری آ جاتی ہے یہاں پہ یہ میرے مسالہ جار کے جو ریک تھا وہ یہاں پڑا ہوتا ہے اس کیبنٹ میں اور اس ریک کی ایک ڈبی جو تھی وہ ٹوٹ گئی مطلب خراب ہوگی جس میں حلدی ڈالی وی تھی تو اس لیے میں شیشے کی وہ جو جار تھا نا شیشے کا وہ میں لے آئی تھی اچھا یہ جتنی بھی مسالہ جات کی ڈبیاں تھی یہ ریک تھا یہ صبح میں میں نے دھوکے دھوپ میں رکھ کے اس کو خوش کر لیا تھا اور یہاں تمام جو چیزیں میں نے نکالی ہوئی تھی یہ مسالہ جات کی ڈبیوں سے یہ ساری فیلنگ کر کے اس کو اس کے ڈپارٹمنٹ میں میں نے رکھ کے اورگنائز کر دیا صاف کر دیا اچھا یہ جو اوپر والے خانے میں میرے برتن پڑے ہوئے نا یہ آرڈی صاف ہیں اس لیے اس کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں تھی اچھا یہ والے جو جار ہیں ان کو بھی مجھے اب خود ہی دھونا تھا اور مجھے دیکھ کے بہت گھبراہت ہو رہی تھی لیکن کرنا تو مجھے ہی تھا اچھا یہ والے جو جار ہیں ان کو میں نے کہا کہ اب اٹھا کے فیلحال جو ہے نا یہ کچن میں جو ٹیبل پڑا ہوا تھا میں نے کہا یہاں پہ رکھ دوں گی اور یہ جو ریک ہے برتنو والا یہ بھی میں نے اس کو صبح میں دھو کے اور اس کو خوش کر کے یہاں پہ رکھ دیا تھا اور اس کو مجھے زیادہ جھنجڑ میں نہیں پڑی میں کتنا صاف کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ہر ہفتے میں اس ریک کو صاف کرتی رہتی ہوں اور باقی جو اس کے کاؤنٹر تھے وہ بھی میں نے کچن کے جل جلی سے صاف کر دیئے تھے مجھے مطلب زیادہ مطلب میس نہیں تھا میرے کچن میں کیونکہ میس آپ لوگ کو پتا ہے کہ جتنی بھی آپ لوگ میری ویڈیو وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں ویلوگ دیکھتے ہیں کہ میں کچن کو جو ہے نا ڈیلی کا ڈیلی صاف رکھتی ہوں اور گیلے کپڑے کے ساتھ جو ہے نا اس کے کیپنٹ بھی صاف کرتی رہتی ہوں اس لئے مجھے جو ہے نا بہت زیادہ آج محنت نہیں کرنی پڑی ہاں اتنا ہوا کہ جب سارا سمان جو نکالا اور فالتو سمان وہ اس میں سے چھانٹی گیا نا بس وہاں پہ آگے تھوڑا گھبرا گئی تھی اچھا یہ والا کیپنٹ بھی میرا صاف تھا یہاں پہ شیشے کے گلاس پڑے ہوتے ہیں اس میں بھی مجھے جو ہے نا بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اس کا سمان نہیں نکالا اور یہ والا جو کیپنٹ تھا بس یہ جو ہے نا یہ بھی اب اس میں بہت زیادہ محس جو بنا ہوتا تھا نا وہ محسی سمان میں نے نکال دیا اور ساری چیزیں اورگنائز کر دی مطلب کافی سپیس دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور یہ جو باکس لے کے آئی تھی اس کو فیلحال میں نے کہا چلیں یہاں کچن کا جو ٹیبل پڑا ہوئی یہاں پہ رکھ دیتی نہیں اس کے بارے میں بعد میں سوچیں گے آلموس میرے کچن کا کام سارا کمپلیٹ ہو چکا تھا بس اب میں فری ہینڈ ہو گئی تھی ٹینشن مجھے کوئی نہیں تھی بس رمضان سے پہلے جو ہے نا میں نے ٹوٹلی اپنے کچن کو صاف کر لیا تھا چیزیں اورگنائز کر لی تھی سال بعد رمضان آتا ہے ہمارا برکتوں والا مہینہ رحمتوں والا مہینہ تو مجھے بس یہ تھا کہ جو چیزیں فالتوں ہیں وہ نکال دوں وہ بعد میں رمضان میں مجھے زیادہ کام نہ کرنا پڑے اور سچی بات تو یہ ہے کہ رمضان میں واقعی مجھ سے کام ہوتا بھی نہیں ہے اور ویسے بھی رمضان جو ہے وہ کھانے پینے کا نام نہیں ہے اس میں بس عبادت ہی کرنی چاہیے نہ کہ آپ جو ہے نا صبح سہری کر کے تو بس شروع ہوں تو کوکنگ میں شروع ہو جائیں اور افتاری تک بس کوکنگ ہی کرتے رہیں گھر کے کام ہی کرتے رہیں اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ کو عبادت کرنی چاہیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے پھر یار یہاں پہ رات کا کھانا تیار ہو چکا تھا بچوں کا کھانا بہت لیٹ ہو گیا تھا بچوں کو بہت بھوگ لگی تھی تو میں نے جلدی سے مجھے بس یہی سمجھ آیا کہ ویجی ٹیپ پلاو بنا لیتی ہوں تو جناب یہ تھا میرا آج کا ویلوگ امید ہے آپ لوگ کو اچھا لگا ہو اچھا لگا ہو تو جو لوگ نئے ہیں میرے چینل پر پلیس ابھی کے ابھی سبسکرائب کر لینا لائک مس کرنا ویڈیو دوستوں فیملی کے ساتھ شیئر کرنا اور آخر میں اچھا سا کومنٹس کرنا زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا تب تک کے لیے اللہ نگے پان